ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک بڑی افسوسناک خبر جس پر کہ پوری امت مرحومہ کو ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے اگر نہیں کی تو یہ یاد رکھیں کہ وہ دن دور نہیں کہ یہ آفت ہر گھر میں گھس جائے گی کیا ہے واقعہ واقعہ ہے بیہار کے سیتا مڑی کا کہ ایک لڑکی کی ابھی چودہ اپریل کو یعنی گزشتہ مہینے شادی ہوئی اور جیسے ہی شادی ہوئی تو یہ بطلاتا چلوں کہ جو لڑکی ہے تو اس کے نہ باپ ہیں نہ ماں ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیچاری یتیم بچی ہے وہ بھائی ہیں بڑے اچھے سے شادی ہوئی اور شادی جب کی گئی تو جہیز بھی دیا گیا جہیز کے نام پر اس میں ڈیڑھ لاکھ روپے کیش بھی دیا گیا لڑکی کا نام ہے رضیہ پروین یہ رہنے والی ہے سنگہ چوڑی کی اور جو لڑکا تھا اس کا نام ہے شم سالم اس کے باپ کا نام ہے نظیر الدین اور وہ رہنے والے ہیں نان پر کے تو برات آئی آپ جیک دیکھ سکتے ہیں کچھ ویڈیوز ہیں اس انداز میں کہ کس انداز میں دھوم دھام کے ساتھ برات آئی ہے اور بڑی خوشی خوشی آئی خوشی خوشی واپس ہوئے اچھی خاطر توازوں کی گئی سب کچھ بھلا رہا اچھا رہا لیکن جیسے ہی لڑکی جب اپنے ہوا سسرال پہنچتی ہے تو وہاں پر لڑکا گھر والے سب لڑکی کو ٹورچر کرنا شروع کرتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ تو اب اس کے علاوہ چار لاکھ روپے کی ڈیمانڈ اور کر اپنے بھائی سے کہے جب گھر والوں نے پریشر بنایا تو اس نے فون کر کے اپنے بھائی کو بتلایا کیسے ایسے ابھی چار لاکھ روپے کی اوڈ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو بھائی نکار ٹھیک ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے ہمیں کچھ محلت دی جائے محلت کا لفظ سننا تھا کہ ان کا پارہ ساتھوے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے لڑکی کی کٹائی کرنا شروع کرتے ہیں مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے الغرض وہ دن کہ جن دنوں میں لڑکی جب سسرال پہنچتی ہے تو اس کی خاطر توازے ہوتی ہے سب لوگ اس سے اچھے سے پیش آتے ہیں خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے مگر دنیا کے اندر ایسا بھی کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ اتنا سنگدل ہو چکا ہے کہ اب جہاں پر کہ لڑکی کا ساغت ہونا چاہیے اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے تو اس جگہ پر اب اس کی جو خاطر توازے کی جا رہی ہے وہ مار کٹائی کے ذریعے کی جا رہی ہے یہاں تک کہ اس کو زہر دے کر کے مار دیا جاتا ہے پچیس دن کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے کتنا خطرناک زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنا سنگدل ہو گیا ہمارا یہ معاشرہ کیسے وہ دل ہیں کیسے وہ لوگ ہیں بہرحال اب اس کی جو ہے رپورٹ کی گئی پہلے تو وہاں کے پرشاہشن نے آنا کانی کی لیکن اب ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ایسوں کو اچھے سے زیل کے مزے بھی چکھانا چاہیے کرری سے کرری اور کڑی سے کڑی ان کے خلاف سخت کا روائی ہو تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکے یہ حالات بن چکے ہیں اسی طریقے کا یہ ہی نہیں ایک واقعہ یو پی کے مزفر نگر کا ہے وہاں کا معاملہ دیکھیں آپ کہ برات آنے والی تھی دن فکس ہو چکا تھا بس وہاں پر جس دن برات آنا تھی ایک دن پہلے وہاں پتہ لگ جاتا ہے کہ پہلے جو ڈیمانڈ کی تھی گاڑی کی تو بیگنار کی کی گئی تھی تو بیگنار انہوں نے لا کر کے کھڑی کر دی گئی لیکن جب انہوں نے بیگنار لا کے کھڑا کر دی تو ان کی حویس اور بڑتی چلی گئی کسی نے کہا نا کہ جب مانگ ہی رہے ہو تو انہوں نے دل میں سوچا کہ پھر اچھے سے بڑی گالی نہ مانگی جائے ٹوپ موڈل کی گالی نہ مانگی جائے تو انہوں نے پھر کریٹا کی مانگ کر دی یعنی کسی نے وہ عام دہات میں دہاتوں میں ایک محورہ کہا جاتا گو کھاؤ تو ہاتھی کا کھاؤ تو یہ معاملات ہے کہ جب مانگی رہے ہو تو پھر کریٹا مانگی جائے یہ سات لاکھ کی ہے اور وہ بائیستہیس لاکھ روپے کی تو اس انداز میں معاملہ یہ چل رہا تھا اب وہاں پر لڑکی کے والے سب انتظار کر رہے ہیں لڑکی اب وہ فرار ہو چکا سیکس کی جب ڈیمائنڈ پوری نہیں ہوئی اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ لڑکی کیا بیان دے رہی ہے یہ حالات ہیں ہمارے سس لاکھ والی گاڑی ہم دے رہتے سات لاکھ والی گاڑی جی ہم موڈی سرکار سے اپنی لیاپنی کو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جل سے جل ہمارا انصاف چاہیے ہمیں انصاف چاہیے یعنی کہ دیج کی مانگ جی انہوں نے دیج کی مانگ گریہ ہمارے بہیاں نے ایش ایس سے زیادہ دیا ہے ہر لڑکی کا سبنہ ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے سسرال جاؤں گی تو دیکھا آپ نے یہ معاملہ یہ دو واقعہ ہے ایک جگہ تو جان ہی لے لی اس جہیز نے اس جہیز کی لانت نے اور دوسری جگہ پر بھراتی نہیں لے کر پہنچے ان کی نگاہوں میں نہیں آئی تو یہ حالات چل رہے ہیں اس لیے یہ شوک پورا کرنے والے جتنے کے لڑکیوں کے جہیز پر شوک پورا کرنے والے ہیں یہ اپنا انجام بہت برا ہوگا ان کا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہیز مانگنا تو حرام ہے اگر تمہیں شوک پورے کرنے تو اپنی کمائیوں سے کرونا لیکن کیا ہو چکا ہے اور یہ ہو کیوں رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی مسلمان اپنی پٹری سے اتر چکے وجہ کیا ہے مسلمان پٹری سے کیسے اترا اس لیے کہ مسلمانوں کے یہاں پر جہیز کا تو کئی تصور ہی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے یہاں یہ ہے شریعت ہماری یہ کہتی ہے ہمارے آقا نے جو طریقہ دیا ہے کہ باپ کی وراثت میں لڑکی کا حصہ ہے وہ دیا جانا چاہیے جب وہ دیا جائے گا تو انشاءاللہ لڑکی کا بیک گراؤنڈ بھی مضبوط رہے گا جب وہاں جائے گی تو وہاں بھی مضبوطی سے رہے گی عزت سے رہے گی وقار کے ساتھ رہے گی اور ساتھی ساتھ یہ نہوستیں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی اس لیے اب بہت ہو چکا علماء کو بھی چاہیے اور ملی تنظیمیں بھی نکل کر کے آئیں فلاحی تنظیمیں بھی نکل کر کے آئیں اور سب اس طرح سے کریں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو وراثت کا حق ہے باپ کے مال میں تو اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں اور جہیز جیسی لانت کو اخدور کریں تب ہی اس طرح کی واقعات اس طرح کے حادثات اس طرح کی خبروں سے ہم چھٹکارہ پا سکتے ہیں ورنہ آئے دن پھر یہی ہوتا رہے گا کہ کل کسی کی کل پر پرسو ہماری باری ہے یہ ہوتا چلا آئے گا اس لیے پریشان تو سب ہی ہیں مگر بس آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی اپنی جو شریعت کا قانون ہے اس کو اپنائیں اور جہیز تو مانگنے والوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جہیز ہوتا اگر لڑکی سے تم لڑکی کے گھر والوں سے مانگ بھی رہے ہو تو شرعی اعتبار سے لڑکا اس کا مالک نہیں ہوتا اس کی مالک تو وہ لڑکی ہی رہتی ہے چاہے وہ کریٹا ہو ویگنار ہو اگرچہ چلائے گا لڑکا لیکن شرعی اعتبار سے مالک تو وہ لڑکی ہی رہتی ہے اور کتنی جگہوں پر تو ایسا ہوتا کہ ساس سوسر جو ہیں آپ نہیں ہو جاؤ گے آپ کو تو بس یہ ہے کہ اس کی عزت کرو تاکہ تمہیں بھی اچھے سے اپنی نوالہ ہاتھ آتا رہے اور تمہیں اپنے اس سے عزت دو گے تو تمہیں بھی عزت ملتی رہے گی اس لیے اس نحوست کو دور کیجئے اور آپ کیا چاہتے ہیں تنظیم بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے اس سے متعلق اور ہمیں اس میں آگے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے تب ہی کام ہو سکتا یا اسی طریقے سے ہم خبریں دیتے رہیں آپ سنتے رہیں ادھر سنی ادھر ٹال دی اور یہ اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ اسی نحوست میں ہسا رہے اور آئے دن اس طرح کے شکار ہوتے رہیں اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں ہماری بہن بیٹیوں کی زندگیہ برباد ہوتی رہیں تو یہی ہوتا رہے گا آپ کو آنا چاہیے ہم سب کو آنا چاہیے ہر شہر میں اس طرح کی تنظیمیں بننا چاہیے کہ جس سے کہ ہم اس پر پابندی لگائیں اور جو شریعت نے وراست میں حق رکھا ہے اس کو نافذ کرائیں اس کو دلوائیں گھر والوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر سمجھ کی توفیق رفیق عطا فرمائے معاشرے سے ہر طرح کی برائیوں کا خاتمہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ